فرینڈز آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فارو اٹیک میں تو اس وقت گری کا جو انوارٹر اے سی ہے اس میں جی ہمارے پاس یہ موجود ہے اس کا پی سی بی اور اس کا ہم جو ہے وہ رپیرنگ کر رہے تھے اور اس میں کافی چیزیں جو میں نے آپ کو دکھا دی تھی اس کی ٹیسٹنگ دکھائی تھی تو امید کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو وہ پہلے دیکھ لیں تو آپ کو زیادہ سانی ہوگی کہ ہم نے اس میں اور کیا کام کیا اور میرے بہت سے دوست اس کا ویڈ بھی کر رہے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مزید آپ نے کیا کیا چیز چیک کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے تو اس وقت کیونکہ ہر پی سی بی جو خراب آتا ہے اس کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ایک جیسی فالٹ ایک جیسا مسئلہ نہیں ہو سکتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایرر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن پی سی بی میں فالٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو چلیں ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ کر رہا ہے کیونکہ ایسکس کا ایرر دے رہا ہے اور ایسکس ایرر آ رہا ہے تو ابھی تک جو کممیونکیشن وغیرہ تھی اس کی بالکل صحیح تھی تو دیکھیں میں نے آپ سے یہ دکھایا تھا آپ کو کہ یہ پی سی بی جو ہے یہاں پہ کپیسٹر سے کچھ مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اور دوسرے کپیسٹر پر بھی مسئلہ آیا ہوا ہے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں دیکھیں یہ کپیسٹر یہ کپیسٹر پہ آپ کو جلا ہو نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی مسئلہ دیکھیں جو ہے وہ اڑا ہوا ہے پرنٹ یہاں سے اڑ گیا ہوا ہے تو میں ابھی اس کے مطابق ہم چیک کریں گے تمام پوائنٹس کو باری باری اور کافی چیزیں میں نے چیک کی ہیں تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو اگلا کام کرنا ہوگا وہ ہمیں کرنا ہوگا جی چیک اس کے لوگ وولٹیجز چیک کرنے ہوں گے تو دیکھیں یہ تین کپیسٹرز لگی ہوئے ہیں ان پہ مختلف وولٹیجز آ رہے ہیں جو کہ چوپر سے شفٹ ہو رہے ہیں تو اب اگر بھی کوئی پی سی بی خراب ہوتا ہے تو اس میں اگر ایرر ایک آرہا ہے ایس ایک سی آرہا ہے مثال کے طور پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پی سی بی میں جو ہے وہ سیم ہی فالٹ ہو یا سیم ہی طرح کی چیزیں خراب ہوں اس میں مختلف چیزیں خراب ہو سکتی ہیں یہ پوسیبلٹی مجود ہے اس لیے آج کی جو یہ ویڈیو ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس پی سی بی آیا رپیرنگ کے لیے یا آپ لے کے جا رہے ہیں کہیں رپیرنگ کے لیے تو اس میں سیم فالٹ مجود دو تو چلیں ہم اس کے ووٹیجز کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں ابھی کتنے ووٹیجز آ رہے ہیں تو کپیسٹر نمبر دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کپیسٹر نمبر یہ دیکھیں یہ ہے جی سی ٹونٹی فور سی سکسی سیون اور سی ٹونٹی تو ان پر مختلف ووٹیجز آ رہے ہیں تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر کہ یہ کیا ہمارے جو ریکوائیڈ ووٹیجز ہیں یہاں پر موجود بھی ہیں کہ نہیں اب یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ اس کے ووٹیجز کو آن کر لیتے ہیں تو آن کر دی رہتے ہیں یونٹ اس کو پی سی بھی کو تو دیکھیں سپلائی دی اس کو اور یہ آن ہو گیا ہے اس نے سوچنگ کر دی ہے اب جو ہے ہم اس کے وولٹس چیک کر لیں گے تو ڈی سی وولٹس ہیں تو کپیسٹر کو پیک کریں گے اس کے نیوٹل فیس پہ ساب سے تو دیکھیں یہ نیوٹس کا وہ ہے نیگٹیو پوائنٹ ہے اور یہ اس کا پوزٹیو ہے تو یہاں پہ کتنے وولٹ ہیں جی چیک کر لیں گے بھی تو یہاں پہ جی ٹویل وولٹ آ رہے ہیں تو بارہ وولٹ کا یہ کپیسٹر ہے تو مطلب کہ بارہ وولٹ کے لیے اس کے لیے ہے جو سوچنگ ویرا اور ریلیز کے لیے ہے اور یہاں پہ ففٹین وولٹ آ رہے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ آئی پی ایم کی سٹارٹی اور اس کے علاوہ اگر ڈی سی فین ہے تو اس کے لیے ضرور پڑتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کتنے وولٹ ہیں جی تو اس وقت یہ جی ہمیں فائی وولٹ دکھا رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو میں نے آپ کو بولا تھا پچھلی ویڈیو میں تو اگر آپ نے ویڈیو غور سے دیکھی ہے تو آپ نے کمنٹ نہیں کیا کسی نے بھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا تھا کہ وولٹ ہمیشہ نیگٹیو ٹو پاسٹیو جو سرکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں نے پاسٹیو ٹو پاسٹیو دیکھا تھا تو وہ وولٹ شو ہی نہیں کرے گا تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے تو نیگٹیو ٹو پاسٹیو جائیں گے تو کیا ہمیں یہاں پہ 15 وولٹ آ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کیا آتا ہے جی ہم جب اس کے کسی بھی یو وی وی پہ چیک کرتے ہیں تو کیا وولٹ آ رہے ہیں تو ابھی چیک کر لیتے ہیں جی کیونکہ آپ میں سے کسی دوست نے بھی کمنٹ نہیں کیا کہ بھائی آپ نے غلط چیک کیا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ فورٹین پوائنٹ آہ سکس ایٹ وولٹس آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ففٹین وولٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس شارٹ سرکٹس ہوئے ہوئے ہیں انہی کا مسئلہ ہے تو چلے آگے چلتے ہیں اور اس کو بند کر کے اور یہ کپیسٹس یہاں سے نکال دیتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ جو اس میں یہ رزیسٹنس وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ چیک کر سکے اور ان کپیسٹس کو چیک کر سکے کہ کیا ان میں کوئی ایسے کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی کہ ہم نے اس کے تمام جو بڑے کمپننٹس ہیں کپیسٹس ان کو نکال لیا ہے اس کو چیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا آئی پی ایم جو ہے وہ ہم نے باہر نکال کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو آئی پی ایم کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایجیپٹی نکال ہے اور اس کا جو ڈبل ریکٹر ہے وہ بھی ہم نے نکالا ہوا ہے تو اگر آپ نے ڈبل ریکٹر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کو ہم اس سسٹم میں سے نکال کے تو پھر چیک کر رہے ہیں جی کیونکہ اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمیں تمام پوائنٹس کا سمجھ آئے گی کہ کہاں پہ ہمارا جو ہے وہ فالٹ آ رہا ہے اور جو چھوٹے کمپننٹس ہیں وہ چیک کرنے زیادہ سان ہو جائیں گے کیونکہ اکثر جب یہ تمام کپیسٹرز اپس میں اٹیچ ہوتے ہیں تو جو اس میں کمپننٹ خراب ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم اس وجہ سے یہ کمپننٹس نکال کے تو پھر چیک کر رہے ہیں کہ کیونکہ کمپننٹ کا فالٹی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا جی تو فائنلی یعنی کہ یہ ٹھیک ہوا کے نہیں اور فرینڈز اس وقت جو گریگا ڈیسی انورٹر پی سی بھی ہے وہ اس وقت بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا چیز چینج کی اور کہاں کہاں مسئلہ تھا لیکن اس کے جو والٹیجز پروپرلی چیک کرنے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں کیونکہ بہت سے دوست جو ہیں وہ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور پورے پوائنٹس کے ساتھ نہیں دیکھتے شاید کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی ویڈیو ڈالوں تاکہ آپ سکپ کر کے نہ دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں تو دیکھیں اس کا جو آؤٹ ڈور ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے جی کہ پہلے تو اس کے جو کممیونکیشن ایرر آ رہا تھا ای سکس تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا جی تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کے آپٹو کپلر جو ہیں وہ چینج کر دی ہیں اور اس کے ساتھ دو ڈیوڈز تھی ان کو بھی ہم نے ریپلیس کر دیا ہے چینج کر دیا ہے تو اس طرح طرح نہیں لے رہا تھا تو کیونکہ یہاں پہ ہائی وووٹیج آیا تھے اور ہائی ووڑیج آنے کی وجہ سے جو ہے اس کی جو ہائی سائٹ جو آئی پی ایم کی تھی وہ تو بلکل ٹھیک تھی لیکن یہاں پہ فیفٹین وولٹ جو تھے آ رہے تھے کیونکہ میں نے اس اب دوبارہ جب چک کیا تھے تو آ رہے تھے لیکن تو یہاں پہ مکنات ہوئی کبھی وہ کچھ دکھا رہا تھا کبھی کچھ دکھا رہا تھا لیکن پھر ہم نے اس کی مکمل جو آئی پی ایم ہے اسی کو چینج کر دیا تاکہ وہ جھنڈیٹ ہی ختم ہو جائے تو پھر مکمل ہم نے آئی پی ایم چینج کر دیا تو اس کی رننگ بالکل ٹھیک ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آئی پی ایم کے اندر ہی مسئلہ تھا اس کے علاوہ ہم نے گرنٹی کے طور پر اس کے ڈیوٹس کو بھی چینج کر دیا تھا تاکہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہ آئے دوبارہ سے کیونکہ بعض اوقات جو ایجی پیٹیز بغیرہ ہیں تو ان میں جو ہے وہ مسئلہ آ جاتا ہے دکھاتے صحیح ہیں لیکن کام صحیح سے نہیں کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ چیزیں چینج کی اور اس کے ساتھ دیکھیں انڈور پی سی بی ہے تو انڈور پی سی بی میں بھی ہم نے اس کے جو کمیونکیشن اپروکوپلرز ہیں ان کو چینج کر دیا تو دیکھیں یہاں پہ پہلے دوسرے لگے ہوئے تھے تو ابھی ہم نے ان کو بھی لگا دیا تو صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بھی آپ اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں تو اگر نہیں مسئلہ صحیح ہو رہا تو پھر اس کو چینج کرنے سے بھی چانس ہوتا ہے کہ جو کمیونکیشن کا ایرر ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو اس طرح سے یہ چیزیں ہم نے چینج کی ہیں اور اس کی جو مکمل جو وولٹیجز ٹیسٹنگ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاکہ آپ پروپرلی طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں